اب سید کمرلی رجلی صاحب سے درپاس کرتا ہوں کہ وہ ممبر پتشیب لائے اور مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائے برمحمد وعالی محمد بلدتا صلابہ فاتح اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ اللہ قجات رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علن نبی الامی الربی الکرشی المکی المدنی البتی لفتی اتحار ادعا فی جنشا تلواتیل و ادعا فی سولا تلالیل مولن الحق بالحق ابل و قاسم محمد اللہ حسین علیہ السلام مولانت اللہی علیہ دائم اجمعین من الانت اللہ یوہدین اما بعد و فقط قالا حلی علیہ السلام الہیمان و الاربی دائم الالصبر والیقین والعدل والجہاد سلواتیل محمد حضرگان مسلم و دوستان عزیز آپ حضرات کی خدمت میں ایمان و عمالی صالح کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتو جانی تھا قفتبو کا ذریعہ مولا کائنات غالی ولا کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی جبن عبی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ کے جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کے چار سطور ہیں صبر یقین عدل اور زہاد حضرگان محترم ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ذات واجب اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق پر یقین رکھنا پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہ جو آخری نبی بن کر تشریف لائے جن کے قلب پر اللہ نے اپنی کتاب نادل کی جس کا نام قرآن ہے عرب کے سہرہ میں مکہ کی سردنین پر پیغمبر اسلام نے یہ آواز بلند کی کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو لا الہ الا اللہ کہو تو تم پلا پا جاؤگے تم کامیاب ہو جاؤگے جب پیغمبر نے یہ آواز بلند کی تو کچھ لوگوں کو پیغمبر کا یہ انداز پیغمبر کی یہ تبلیغ اچھی نہیں لگی انہوں نے پیغمبر کے اس پیغام کی مخالفت کی لیکن مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی تعیید بھی کی پیغمبر سے نصرف کا وعدہ بھی کیا اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے مولا کائنات ہر جگہ سینہ سے پر رہے جب بھی کوئی پیغمبر پر حملہ کرتا تھا تو پیغمبر اسلام کے آگے آگے مولا کائنات جا کر کے اس کا دفاع کرسے تھے اور جب کفار نے یہ دیکھا مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ مخالفت کے باوجود پیغمبر کا پیغام رکھ نہیں رہا ہے ٹھہر نہیں رہا ہے اور پورا مت کا مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے تو جو سربراہ اردہ لوگ تھے ان لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور محمد کے قتل کی سازش کی گئی تو اس موقع پر اللہ کا حکم آیا کہ میرے حبیب تم مکہ چھوڑ دو اور اپنی جگہ اپنے بستر پر علی کو لٹا دو عزیدان محترم دیکھئے بات کو سمجھ لیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل بات کیا ہے یہی مقصد شہادت حسین ہے اگر آپ اس کو سمجھ گئے دیکھئے جو تین سو ساٹھ خداوں کو مانتے تھے جو بدپرست تھے ان کو اللہ کا نام اچھا نہیں لگا ان کو لا الہ الا اچھا نہیں لگا ان کو نبی کی آواز اچھی نہیں لگی تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے خداوں کے مقابلے پر پیغمبر ایک خدا کو پیش کر رہے ہیں تو اس خدا کی دشمنی ان کے دل میں پیدا ہوئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ جیسا ہمارا خدا ہے ویسا ہی محمد کا خدا ہوگا تو چلو محمد کے خدا کو مارا جائے محمد کے خدا کو قتل کر دیا جائے لیکن جب انہوں نے محمد کے خدا کا پتہ پوچھا اس کا شجرہ پوچھا تو نبی نے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا اسے چکھا نہیں جا سکتا اسے سوخا نہیں جا سکتا وہ ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے سب کا خالق ہے سب کا رازق ہے سب کا مالک ہے تو اب جب خدا نہیں ملا تو انہوں کہا خدا کی دشمنی ہم نکالیں نبی سے ورنہ نبی سے کسی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی نبی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا اس لیے کہ محمد مکہ میں پیدا ہوئے وہیں پلے وہیں بڑھے ہمارا درود و سلام محمد کی ذات پر چالیس برس زندگی گزاری نبی نے لوگ سچا بھی کہتے تھے اچھا بھی کہتے تھے امانتیں بھی اپنے لاکہ رکھتے تھے لیکن جیسے ہی نبی نے کہ لا الہ اللہ نبی کے دشمن ہو گئے کس وجہ سے اللہ کے لیے اللہ کے نام پر کس کے دشمن ہوئے نبی کے تو اب خدا ملا نہیں تو خدا دشمنی میں یہ مارنے آئے نبی کو اور ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے بستر پر علی کو لکھاؤ نبی کے پاس جو آئے تھے مارنے کے لیے خدا دشمنی میں آئے تھے نا یہ جو ہر گہیرے ہوئے تھے نبی کا نبی کی دشمنی میں نہیں خدا کی دشمنی میں یہ جو نبی سے بدلہ لینے آئے تھے یہ خدا کا بدلہ نبی سے لینے آئے تھے لیکن نبی عجرت کر گئے بستر پہ ملے علی اب جب صبح کو حیدر کرار میں چادر الٹی تو کفار نے دیکھا کہ یہ تو نبی نہیں علی ہے کہا نبی کہاں گئے کیا میرے سپرت کر گئے تھے اب علی دوہری دشمنی کا مرکز بنے خدا کی دشمنی بھی علی سے نکالی جا رہی ہے نبی کی دشمنی بھی علی سے نکالی جا رہی ہے یہ جو کبھی کبھی دوست پوچھتے ہیں آپ خدا کو مانتے ہیں لیکن ذکر علی کا کرتے ہیں نبی کو مانتے ہیں ذکر علی کا کرتے ہیں تو جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے دشمن خدا کی دشمنی بھی علی سے نکالتا ہے نبی کی دشمنی بھی علی سے نکالتا ہے تو جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم خدا کی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرتے ہیں نبی کا دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرتے سلام دیکھ محمد وار محمد تک اب علی ایک نہیں ہے علی بارہ ہے معصوم چودہ ہے ہم سب سے برابر کا پیار کرتے ہیں برابر کی محبت کرتے ہیں اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے عوصد بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہے لیکن زیادہ زور ذکر علی پر ہے تو دشمنوں کے پروپگنڈے سے آپ متاثر نہ ہوا کریں ذکر علی کے میدان کو خالی نہ چھوڑا کریں دشمن چاہتا ہے کہ یہ میدان خالی ہو تاکہ حملے میں آسانی ہو ہم ہندوستان سے آئے ہیں یا اکثریت پاکستان حضرہ پاکستانی حضرات کی ہے ہندوستان کی بھی کچھ سرہدے ہیں ہندوستان کے بھی کچھ بادر ہیں پاکستان کے بھی کچھ بادر ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ ذکر علی پہ اتنا زور کیوں ہے تو آپ کے ملک کی سرہدے کتنی ہیں کوئی چین سے بادر مل رہا ہے کوئی نیپار سے ملہا ہے لیکن آپ کو اپنی ساری سرہدوں سے برابر کا پیار ہے نا برابر کی محبت ہے نا پیار سب سے برابر کا ہے لیکن ہندوستان والے اپنی زیادہ حوج پاکستان کے بادر پر لگاتے ہیں بادر سب برابر ہیں سرہدے سب برابر ہیں لیکن فوج وہیں لگائی جاتی ہے جہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے مملکت عثمت کی سرہدے تو چودہ ہے لیکن جتنا خطرہ علی والے بادر پر ہے اتنا خطرہ اور کئی نہیں ہے اس لیے ہم نے فضائل کی ساری حوج علی کے بادر پر لگا دی اس لیے کہ جب علی سمجھ میں آجائے گا تو حسن بھی سمجھ میں آجائیں گے حسین بھی سمجھ میں آجائیں گے سلوات محمد وآل محمد سمجھ سمجھ محمد وآل محمد ان سلوات سمجھ 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 کیجان کہ محمد مخصد شہادت حسین سمجھ آغات کہاں سے ہوا تا اللہ الہ الا اللہ سے بات کہاں تک آئی علی و علی اللہ تا تو وجہ کیے گا اب جب نبی مکہ سے مدینہ آگئے ابھی بھی کفار کو نبی کا سکون سے رہنا اچھا نہیں لگا اب اس کے بعد جنگِ بدر ہوئی تو جنگِ بدر میں انسار انسار انہیں کہتے ہیں جو مدینہ میں رسول کی مدد کو تیار تھے وہ انساری کہلاتے ہیں انسار کا مطلب مددگار چونکہ مدینہ والوں نے نبی کی مدد کی بات کی تھی اس لیے وہ انسار کہلائے اور جو مکہ سے آئے تھے وہ مہاجر کہلائے چونکہ مکہ سے حجرت کر کے آئے تھے اس لیے یہ انسار یہ مہاجر اب جب جنگِ بدر ہوئی کلمہ پڑھنے والے تو سب تھے لیکن سب سے آگے جو گئے وہ مولا علی اور ابو سفیان اور ہندہ کی نفر کو اکبا شہبا اور ولید کو ان لوگوں نے قتل کیا تو یہ دشمنی جو ان کے دل میں علی کے لیے بیٹھی یہ علی کی وجہ سے نہیں تھی یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تھی تو وجہ کیجئے گا اب جب ہوئی جنگِ احود تو انہوں نے نبی کو بھیر لیا یہ نبی کو مارنا چاہتے تھے اور مسلمان بھی زیادہ دیر نبی کے پاس رکھ نہیں پائے وہ اپنی جانوں کے لیے کہیں اور چلے گئے لیکن یہ حسین کا باپ علی تھا جو پروانوار رسول کے گر اس طرح سے چھکر لگا رہا تھا کہ آنے والے سیروں کو بھی مار رہا تھا تلواروں کو بھی روک رہا تھا نبی کی حفاظت بھی کر رہا تھا جانے والوں کو واپس بھی بلا رہا تھا اللہ علیہ وآلہ اے حضری تو اب یہ دشمنی جو بروائی آئے علی کے لیے یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرحول اللہ کے لیے بروائی آئے اس کے بعد جنگِ خندق ہوئی یہ ساری جنگِ علی کا ذاتی کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا جنگِ عبد ہوئی تو لا الہ کی وجہ سے جو خدا کے دشمن تھے ان کا علی کا آگے بڑھنا اچھا نہیں لگتا ہاں نبی کی آنگ پر ہونے کے بعد کاور پالٹکس کی وجہ سے علی بھر میں بیٹھے رہے حکومت تب حیصلہ ہو گیا علی پتیس سال تک خاموش رہے ایک صلوات پر دیں آپ ذرا محمد وآل محمد پر یہ جو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ علی درباروں میں گئے درباروں میں گئے کیوں آپ نے مولا کا فیصلہ سنا ہے نا کہ جب ایک عورت دو عورتیں ایک لڑکے کے لیے لڑکی ہوئی آئیں کہا یہ میرا یہ میرا مولا نے کہا دو حصوں میں باڑ دو تو جو سچی ماں تھی اس نے کہا بیٹا اسے دے دے یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ یہ دوسرے کے گھر میں پڑے لیکن بیٹے کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتا ہوں تو چونکہ علی نے اپنے ہون سے شجر اسلام کو سیچا تھا تو یہ تو مان سکتے تھے حکومت کہیں چلی جائے لیکن اسلام کو ٹکڑوں میں بڑھتا ہوا توجہ کیجئے گا اب اگر ایسا کئی واقعہ ہو اور کسی سچی ماں کا بچہ کسی دشمن ہر میں پڑ رہا ہو تو یہ ماں اختلاف تو کرے گی لیکن اگر ماں کو کبھی پتا چل جائے کہ میرا پیٹا مریض ہے اسے دوا کی ضرورت ہے تو سارے اختلافات بھولا کر یہ ماں مدد کے لیے پہنچے گی تو علی جو درباروں میں جاتے تھے حاکموں کی مدد کے لیے نہیں اسلام پر وقت پڑتا تھا تو اسلام کا حقیقی وارث سنواتے کے محمد وارے محمد پر سننا دوستو یہ جو لوگ کہتے ہیں اگر علی راضی نہ ہوتے تو مدد کیوں کرتے علی راضی نہ ہوتے تو مدد کیوں کرتے اے علی کی بات تو بات میں ہے میں لا الہ کی بات کر رہا ہوں جناب آدم لا الہ کا پیغام لائے جناب نور لا الہ کا پیغام لائے جناب موسیٰ اور عیفہ لا الہ کا پیغام لائے فیرون خدا کا دوست ہے کہ دشمن بولیے نمرود دشمن ہمار و شداد دشمن ہے نا لیکن راضی کون ہے اللہ ہے نا تو آپ کا یہ دشمن اگر یہ اللہ کے دشمن ہوتے تو فیرون کو کبھی روٹی نہ ملتی نمرود کو کبھی روٹی نہ ملتی یہ سب بھوکے پیٹ رہتے لیکن تاریخ بتا رہی ہے فیرون خدا دکھاتا تھا دوستوں کو بھی کھلاتا تھا نمرود پر بھی کھلاتا تھا دوستوں کو بھی کھلاتا تھا تو یا اللہ راضے اگر اپنے دشمنوں کو رسک جو دے رہا ہے تو کلمہ گو کہیں گے آپ کو اطلاع نہیں معلوم یہی تو ہمارے رب کا کمال ہے کہ وہ رب العالمین ہے وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے یہ راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے تو جس طرح سے خدا اپنے دشمنوں کو رسک جو دے تو راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے اسی طرح سے اگر میرا مولا کبھی اپنے دشمن کی مدد کرے تو راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس کے مشکل کچھ آئے دو جہاں ہونے کی دلیل آئے ایک سلوات دیں گے ایک سلوات پڑھ دیں آزرا محمد و عالمہ تو تاریخ کا سبر آگے با اب مولا کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ رسول کے بعد پاور پالٹکس کی وجہ سے ان کی سوجہ پر حملہ ہوا اور دشمن محضر بلالا بار بار اشارے مل رہے ہیں حضید عالمہ کہ پوری کوشش تھی کہ حسنین کو قتل کر دیا جائے حسنین کو مار دیا جائے لیکن علی نے نسل رسول کو بچانے کے لیے پچیس سال کی خاموش زندگی گزاری اور اس کے بعد خلافت کو قبول کیا عدل و انصاف قائم کیا لیکن لوگوں کو علی کا عدل اچھا نہیں لگا سن چالیس ہجری میں مولا شہید ہو گئے پچاس ہجری میں امام حسن کی شہادت ہو گئی اب ادھر یدید ابو سفیان کا پوتا ادھر حسن ابو طالب کا پوتا دو خون جمع ہو گئے وہ کافروں کا وارث یہ امینوں کا وارث اب دونوں آمنے سامنے ہوئے اب حسنین کو یدید کو ہمیشہ کے لیے جواب دینا تھا سنیئے شاید یوٹیو پر آپ نے میری یہ تقریر سنی ہو لیکن آج موقع ہے کہ آپ تک یہ پرگام پہن جائے پتا ہے اللہمہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں کہ چودہ سو برس ہو گئے لیکن امتِ مسلمان آج تک جواب دھون رہی ہے کہ حسین کو قتل کیوں کیا گیا کسی کے پاس جواب نہیں ہم بتائیں گے کیوں قتل کیا گیا مدینہ میں یدید چاہتا ہے کہ حسین کو چپکے سے مار لے اور قاتل کا پتہ نہ چلنے پائے توجہ کیجئے گا اب کچھ لوگوں نے کتابیں لکھیں کہ اگر حسین مدینہ نہ چھوڑتے تو سب خیریت رہتی مدینہ نہ چھوڑتے تو کبھی کبھی نوجوان دوست بھی سوچتے ہیں کہ ہاں ہاں اگر مدینہ میں رہتے تو رشتے دار آ جاتے عزیز دار آ جاتے عزیز آنے محترم یاد رکھیے گا ہم ایک امام کو نہیں ہم بارہ کو مانتے ہیں توجہ کیے گا ہم ایک کو نہیں ہم بارہ کو مانتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آئے کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تو فوراً خود سے پوچھئے گا علی مسجد میں تھے کیا ہوا پہتے وجہ کیجئے گا امام حسن مدینہ میں تھے کیا ہوا امام زین العبدین مدینہ میں تھے کیا ہوا امام باقر امام جعفر ساد یہ سب مدینہ میں تھے تو یاد رکھئے گا امت کے علماء کو حسین کے مدینہ چھوڑنے کا افسوس نہیں آئے بلکہ قاتل کے پکڑے جانے کا افسوس آئے پہتے وجہ کیجئے گا اس لیے کہ حلی کا اصلی قاتل بے نقاب نہیں ہوا حسن کا اصلی قاتل بے نقاب نہیں ہوا ہمارے سب امام شہید ہوئے گیارہ امام لیکن کتنوں کے قاتلوں کا آپ کو نام پتا ہے یہ حسین نے مدینہ سے مکہ مکہ سے کربلا اپنے کو اس لیے پہنچایا تاکہ قاتل بے نقاب ہو جائے توجہ کیجئے گا اور آئے صاحبِ نقاب کیا آئے صاحبِ نقاب کیا کہ اب یزیدی بھی نہیں کہتے کہ یزید میرا آئے توجہ کیجئے گا سب کہتے ہیں یزید کو ہم نہیں مانتے یزید کو ہم نہیں مانتے یزید کو نہیں مانتے تو اس کے باپ کو کیوں مانتے آئے رہا گیا تو توجہ کیجئے گا اس کا باپ امام حسن صفتِ اجبر کا قاتل آئے یا حسین کی شہادت کا کمال آئے کہ قاتل کو ایسا پہ نقاب کیا کہ اب وارض بھی نہیں کہتے رہے توجہ کیجئے گا کہ میرا کیوں اس لیے کہ کالا مال اس منگلن کا مال جب تک پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک مالک کا ہوتا ہے لیکن جب پکڑ جاتا ہے تو کتنا ہی تیمتی کیوں نہ ہو آدمی اپنے کو بچانے کے لیے کہتا ہے یہ میرا نہیں یہ میرا نہیں اسی طرح سے جب تک قاتل اسمگل ہوتے رہے سب کہتے رہے میرا 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 لیکن جب حسین نے یقیب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اب کوئی نہیں کہتا میرا اللہ حسین سلوہ دیج محمد وحالِ محمد سوال یہ پیدا ہوتا ہے امتِ مسلمہ سنے جس ذریعے سے بھی میری آواز جہاں تک جائے کیا گلمے کی وفاداری کا تقاضی نہیں آئے کہ آج چودہ سو ورس کے بعد امتِ مسلمہ جب تم اپنے کرنے کو چھک کر کے محمد وحالِ محمد وحالِ محمد وآخر آفتار جہاں بنیاد رکھی گئی اور یہ ہے آشور کا مقصد کچھ نہیں سیاسی فائدے وہ سب اپنی جگہ لیکن زیارتِ آشور کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے بتا ہے یہ ماتم کیوں نہیں اچھا لگتا یہ مجلس کیوں نہیں اچھی لگتی یہ گریہ کیوں نہیں اچھا لگتا اصل میں جب آپ روڈ پر آتے ہیں یا جب آپ کے جلوس نکلتے ہیں تو ان ذمہ داروں سے غیر پوچھتے ہیں کیا اس حسین سے تمہارا رشتہ نہیں ہے بچا جہاں توجہ کیجئے گا تم تو قرآن کے ذمہ دار بنے ہو اسلام کے ذمہ دار بنے ہو پاسبانِ حرم بنے ہو کیا اس حسین سے تمہارا رشتہ نہیں آئے تو غیروں کے سوال کا امت کے علماء کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس لیے چاہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے پتا ہے دیکھئے ویسے بھی ہم حجرِ رسالت تو ویسے بھی عذا کرتے کہ اگر رسول کے نواسے کی وفات بھی اگر ہوتی تب بھی ہم فرشِ عذا بچھاتے انسانیت کا تقاضہ یہی ہے لیکن حسین اگر تبعی موت مرے ہوتے تو حالی فرشِ عذا بچھتی لیکن حسین تبعی موت نہیں مرے بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے اور جب قتل کیا جاتا ہے تو پھر قاتلوں کو ڈھونڈا جاتا ہے تو پھر قاتلوں کو ڈھونڈا جاتا ہے ہم ان دس دنوں میں ان دو مہینے آٹھ دن میں دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں ہم رسول سے پیار کرتے ہیں ہاں لیگان موت رم یاد رکھئے گا یہی وجہ تھی کہ یزید اپنے آباؤ اجداد کا بدلہ حسین کا قتل کر کے لینا چاہتا تھا لیکن حسین نے کہا میں اپنی شہادت کو ایسا یادگار بنا دوں گا کہ یزید پر بھی لانت ہوگی اور یزید کے آباؤ اجداد پر بھی لانت ہوگی یہ ہے قیام حسین کا مقصد کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کے خلاف تھے حسین نے اپنی قربانی سے ان سارے ظالموں کو بے نقاب کیا ان سارے غاسبوں کو بے نقاب کیا ان سارے بے ایمانوں کو بے نقاب کیا ان سارے پیشینوں کو بے نقاب کیا اور پھر عزیزوں ہم اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے اس لیے کہ اہلِ بیس کی محبت عجرِ رسالت ہے نماز واجب ہے کبھی نہ چھوڑیے روضہ واجب ہے کبھی نہ ترکیجئے حج استطاعت کے ساتھ واجب ہے خمس و زکاعت واجب ہے لیکن محبتِ اہلِ بیت عجرِ رسالت عجرِ رسالت ہے اور محبت کی کوئی تفصیل نہیں ہوتی ہے یہ تو جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے ویسے اس کا رتھے عمل ہوتا ہے یہ نہ پوچھو کہ رونا کیا ہے یہ نہ پوچھو کہ ماتم کیا ہے یہ نہ پوچھو کہ زنجیر کیا ہے یہ پوچھو کہ محبت کیا ہے محبت کیا ہے اس لیے کہ محبت کی تفصیل اور پھر یاد رکھئے گا اگر تمہیں حج کی قربانی سمجھ میں آتی ہے تمہیں حسین سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں اربال نے کہا کہ اللہ اللہ پائے بسم اللہ پدر مانی زبہ عظیم آمد پسر کیا کہنا اس باپ کا جو نختہ بائے بسم اللہ ہے اور کیا کہنا اس بیٹے کا جو مانی زبہ عظیم ہے حاضروں اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اور تفصیل سے آپ کے سامنے کربلا کا پس منظر بیان کرتا لیکن سلام سلام پہلے لعنت ہے سو دفعہ اگر موقع ملے تو کبھی سیارتِ آشور کا ترجمہ آپ پڑھئے تب میری یہ مجلس آپ کی سمجھ میں آ جائے گی ہاں عزیزوں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں دفاع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل کی گہرائی سے اس قادرِ مطلق سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار حسین کے قاتلوں پہ عذاب نازل کر اس سے آپ کو قربِ خدا ملے گا اور پھر اس کے بعد السلام علم حسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین یاد رکھئے گا قبر میں ورود کی منزل پر اگر آپ کو حسین کی مدد چاہیے ہے تو حسین کو سلام کرو یہ زیارت نہیں ہے یہ سلام نہیں ہے بلکہ یہ اس سلام کا جواب ہے کہ جو اس غریب نے وقت آخر آپ کو سلام کہلایا پتا ہے نا سیدے سجاد سے کیا کہا تھا میرے لال میرے لال جب قید سے چھٹ کر وطن جانا تو میرے چاہنے وانوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا آزادار و آشور کا دن آ گیا آپ کو پتا ہے کربلا کا آغاز ادانِ علی اکبر سے ہوا آپ نے صبح کی ادان میں وہ منظر یاد کیا ہوگا نا کہ اب تک حجاج بن مسروح ادان دیا کرتے تھے لیکن آج کی شب ایک مرتبہ جنابِ لیلہ کے ظالو پر اکبر کا سر ہے حسین نے آواز دی اکبر میرے لال نماز کی تیاری کرو جنابِ علی اکبر گلدستہ ادان پر گئے اللہ اکبر حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا پر وردگار توبا ہے اشہد واللہ الہہ الدللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس وعدہ حول ہے کہ حسین نے کہا یقینا تیرے لیے کبری آئی ہے علی اکبر نے کہا اشہد واللہ محمد الرسول اللہ مدینہ کا رقیہ ہوگا نانا آپ کی رسالت کا دعا ہم شبیعہ پیغمبر اور عجب نئی علی اکبر نے جب کہا ہو اشہد واللہ علی ان ولی اللہ تو جنابِ زینب نے نجف کا رک کیا ہو اور کہا ہو کہ بابا جزاکم ربکم ہاں عدادارو عدادارو اب اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں ابھی صحیح نماز لگی کہ ادھر سے عمر ابن سعید نے کہا کہ گواہ رہنا گواہ رہنا حسین کے لشکر کی طرف سب سے پہلا تیر میں ٹھیتا ہوں عمر ابن سعید کے تیر کے ساتھ سیکھوں تیر حسین کے اصحاب کی طرف آئے روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حسین کے آدھے ساتھ بھی پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے جزاکم ربکم ہاں عدادارو اب اس کے بعد ایک ایک کے چانے کی باری آئی سب سے پہلے جنابِ غر نے اجازت نہیں لیکن بیٹا گیا اور جب بیٹے نے آواز دی کہ بابا میرا آخری سلام بابا میری مدت کرو تو ایک مرتبہ جنابِ غر پڑی تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے اپنے بیٹے کے لاشے پر گئے لیکن آج اب منظر دیکھا کہ حسین پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں اور زانوں پر سر رکھا ہوا ہے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اٹھائیں حسین نے ربیا کہہ حر یہ غزب نہ کر کہیں کوئی بوڑھا بات جوان کا لاشہ اٹھاتا ہے میں کہوں گا مولا آپ نے حر کو تو روک دیگا لیکن جب اگبر عوام دے گا تو یہ پورا عوام میں نے درمیان کے مسائد سر کر دیئے پھر انشاءاللہ پھر کریں لیکن اب جب علی اکبر کا لاشہ حسین نے پھٹایا تو بنی حاشن کے بچوں کو بنا کر لیکن اب اس کے بعد عزاداروں عزاداروں حسین ہیں اور عزر ہیں عزر کے لیے سوالیں آپ ہیں کہ آؤ اس کو پانی پنا دو لیکن تین بھال کا تیر علی ازغر کے گلے میں آکر لگا اور حسین کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے درے غیمہ پر پہنچ کر حسین نے کہا بی بیوں علی ازغر کو روڑ علی ازغر کو گریہ کرلو اس لیے کہ اس بچے کو صفر دل خات کرنا ضروری ہے اس لیے کہ میری شہادت کے بعد شہدہ کے ناشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے یہ چھ مہینے کا پھول گھوڑوں کی ٹاپوں میں بکھا جائے گا جزاکم ربکم حسین نے علی ازغر کے لیے قبر تیار کی اب ایک مرتبہ جب قبر کھوڑ رہے تھے تو رونے کی آواز گریہ کی آواز نظرم الہیمین ہی وہ شمالے تاہی نے دیکھا بائیں دیکھا کہا کون رو رہا ہے کون کیلیا کر رہا ہے آواز آئی فرزند رسول میں ذوالفتار ہوں میں تو جنگوں کو عطا کرنے کے لیے آئی تھی یہ ہم سے کون سے خدمت لے رہے ہو کاظر الفتار یہ خدمت تو میرے پھر کے لیے انجام دے رہی ہے ننہی سے قبر پھوٹ کے دامن کو جھاڑ کے شہبیر اٹھ کھڑے ہوئے ننہی سے قبر پھوٹ کے ازغر کو گار کے شہبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ہاں آزاداروں اب حسین ابن علی ترے خیمہ پر آئیں ہیں اور یہ کہا ہے اے زینب تم پہ میرا آخری سلام رقیہ تم پہ میرا آخری سلام اے ماں کی کنیز سنزا تجھ پہ میرا آخری سلام اب اس کے بعد کہا بھئیہ کیا سید سجاد سے نہ ملو گے ایک مرتبہ جناب زینب اس کے ساتھ امام سید سجاد سے ملنے کے لیے گئے اب امام زینب الحتیم کو جناب زینب نے آگے بڑھ کر کے اٹھایا کہا تمہارا باپ رخصت آخر کو آیا ہے چوتھے امام کرتے ہیں کہ میرے بابا کے بدن میں اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہ پایا تو میں نے پوچھنا شروع کیا بابا اینہ اینہ الحبیب اینہ اینہ زحیر حبیب کیا ہوئے زحیر کیا ہوئے کہاں مارے گئے مارے گئے مارے گئے اب جب ادھنوں میں حسین نے دیکھا کہ اب اکبر کے لیے پوچھیں گے اب بات کے لیے پوچھیں گے اس سے پہلے ہی امام حسین نے کہا سجاد کس کس کے لیے پوچھو گے اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ اب اور کوئی باقی نہیں رہا کہاں حبی امام مجھے عصا دے دیجئے حبی امام مجھے تلوار دے دیجئے کہاں میرے لال تلوار سے کیا کروگے عصا سے کیا کروگے کہا عصا سے سہارہ لوں گا تلوار سے حملہ کروں گا حسین نے کہا سجاد تمہارا امتحان کربلا نہیں ہے تمہارا امتحان کوفہ اور شام کی منزلیں ہیں ایک مرتبہ حسین ابن علی جب خیمے سے نکلنے لگے ہیں تو بیویوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دو رویاں کھڑے ہو جائیں آپ ہمارے درمیان سے کھڑنے لگئے ایک مرتبہ ایک مرتبہ دونوں طرف بیویاں کھڑی ہو گئی یا حسین علویدہ یا حسین علویدہ یا حسین علویدہ کربلا میں شاید امام حسین کی چھ یا سات مہنے تھی ایک مرتبہ حلقہ تونسا بہنوں نے اپنے بھائی کو اپنے حلقے میں لے لیا بھائیا خدا میں ابتہ بہنے مرتبہ oops مرتبہ اpinے والو اپنے والو یا حسین علویدہ آئے آئے تو ایک مرتبہ ثرارہ نے دیکھا بائن دیکھا حسین جبکہ چلے باد το�حران کو لا تھا کوئی کہ جو تھامے رکوا بے دوسن کو حسین چھپکے کھڑے تھے چھکائے گردن کو سہینہ چھاڑ رہی تھی عواتے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ایک مرتبہ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے سوار ہو کر گھوڑے سے کہتے ہیں اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے تو تین دن کا بھوکا بھی ہے تو تین دن کا پیاسا بھی ہے لیکن یہ تری آنکھ و حدمت ہے لیکن گھوڑا ہے کہ قدم آگے نہیں بڑھاتا اب جو حسین نے جھک کر دیکھا کہ گھوڑے کے سموں سے لفتی ہوئی سکینہ کہہ رہی ہیں اے بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا حسین زین سے زمین بڑھائے سکینہ کو سینے سے لگایا کہا سکینہ میدان میں جانے تو شاہِ پانی کا انتظام کر سکو ایک مرتبہ بچی نے طرف کرکا بابا چچا بھی تو یہی چھکے گئے تھے جزاکو ربکم بابا چچا بھی تو یہی چھکے گئے تھے ایک مرتبہ حسین چلے حسین چلے عزادہ روائی تفصیل ہے شہادت حسین کی بڑی تفصیل ہے جہاد حسین کی کہ حسین نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ یا اللہ کہا ایک مرتبہ حسین نے حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ پھوزیں کوہ اور شام سے پکڑانے لگی عالمان الحفیز کی صدا آنے لگی حسین کبھی گھوڑے کو دوراتے ہوئے لاشِ افتاد پر جاتے تھے کہتے تھے افتاد کیا بھوڑے بھائی کی جگنہ دے ہوگے کبھی حسین لاشے کو دوراتے ہوئے لاشِ اکبر پر جاتے تھے میلال کیا بھوڑے باب کا جہاد جگاکم ربکم ہاں آزاداروں اب ادھر سے الامین الحفیز کی صدا آئی تھی الامان حسین حسین امین حسین امان حسین امان کہتے ہیں میرے اکبر کو مار ڈالا میرے احباس کو مار ڈالا اب الامانو الافیز کہہے ہو ہاں آزاداروں حسین جن کے جو پر دفاع رہے تھے کہ ایک مرتبہ نے دائر غیبی آئی کہ ناشوں پہ ناشے لا چکے بس ہے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس زخموں پہ زخم پا چکے بس ہے حسین بس ہم تم کو آزما چکے ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس اب سر کو جھکا دو خنجڑے پیدات کے لیے کچھ انتخان چھوڑ دو سجھات کے لیے آزاداروں حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں کمٹی کسی نے تیر سے حملہ کیا کسی نے تلوار سے حملہ کیا جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر پڑے ہوئے تھا نمات ہے رسول کو پتھر سے آزاداروں اب حسین ابن علی پشت بھرس پہ جھومنے لگے لیکن وہ دکھیہ ماں کیا کرے وہ دکھیہ ماں کیا کرے جو یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی چندر سے آئی فاطمہ ذکرہ کی یہ صدا امت نے ملوچ مجھ کو ڈوٹ لیا اے وہاں مسیبتہ اب کون ہے جو حق کے رحاقت کریتا ہے ہے یہ گہرے زخم اور دو عالم کا مقتدہ انیس سو ہیں زخم تنے چار چار پر زینب نکل زینب نکل حسین ترپتا ہے ہاتھ پر ماں کی فریاد تھی جناب زینب نکل کر آئیں آج بھی کربلا میں وہ جگہ موجود ہے جسے تلے زینبیاں کہتے ہیں ایک مطبعہ جناب زینب نے اس بلندی سے کہا اوہ پسر سار تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا زبا کیا جا رہا ہے شیم لپن خنجر لے کر چلا لیکن جس ماں نے چکیاں پیس پیس کر پانا کا وہ کہہ رہی تھی آئے جشتے کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ آئے عرضے کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ آئے نہرے اور کمان میرا بچہ ہے بے گناہ آئے دہرے پہ وفا میرا بچہ ہے بے گناہ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نورے رہین کو اے ظلم شکار تجھ سے میں لوں گی حسین کو ہاں آزا دارو ایک مرتبہ شمر اپنے ہنجر کو کن کرتا ہوا چلا آپ جو گلے پر چھوئی رکھی سینے پر سوار یہی وہ موقع تھا رسول خدا نے کہا علی زہرہ کو سمالو ماں جدا کم ربکم آزا دارو لیکن یہ ذو الجنار یہ طواب کراتا پہلے تو اپنے بدن پر تیر لیتا رہا جب اس نے دیکھا کہ اب میں کچھ نہیں کر دیتا صاحب سمرات الہباد کی یہ روایت ہے کہ اس نے اپنے دہن میں اپنی لجام کو پکڑا اور حسین کے ہاتھوں تک لے گیا کہ اگر یہ پکڑ لیں تو میں نے کسی بے خوز مقام پر پہچا دوں لیکن روایت کے جملے ہیں کہ اب حسین اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ لجام پکڑی نہ گئی جب یہ دیکھ لیا کچھ نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ اپنی پریشانی کو خون حسین میں افسر کیا اور بہی تیزی کے ساتھ دورتا ہوا درے حیمہ بھر گیا ہم آمہ بلند کیا بی بی سکینہ نکل کر آئیں کہ بابا کی سواری کے گھوڑے کیا تو بتانے آیا ہے کہ اممہ کا سوہاں گزا گیا کیا تو بتانے آیا ہے کہ میری بھوپی کا بھائی مارا گیا کیا تو بتانے آیا ہے کہ میں یتیم ہو گئی یہ تیری کٹی ہوئی بھاگیں یہ تیری زخمی پیشانی یہ بتا رہی ہے کہ میرا بابا مارا گیا مجھے تو اتنے نہ بتا دے کہ شہادت سے پچھلے میرے بابا کو پانی نلا کے نہیں کاپی بھی دنیا تو بہت دور تمہارے بابا کو کنجر خنجر سے ماتا واہ حسینہ واہ مظلومہ